موسیقی 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 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پالوس کو جو خوشخبری ملی وہ جی اٹھنے کی خوشخبری تھی اور اس جی اٹھنے کی خوشخبری نے پالوس کی زندگی کو بدل دیا پالوس کے حالات بدل گئے اور پالوس کی زندگی کے اندر خدا ونیسو مسیح شامل ہو جاتے ہیں اور آج صبح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا اور میرا مسیحہ جس نے سلیب پر جان دی وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اس نے سلیب موت اور قبر پر فتح پائی اور آج کی صبح وہی فتح کی خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں کہ یسو زندہ ہے اور وہ باپ کے دہنے بیٹھا ہے دو ہزار بیس سال ہو چکے ہیں میرے مسیحہ کو آسمان پر باپ کے دہنے بیٹھا وہ دن اور رات شفایت کر رہا ہے وہ اس لیے زندہ ہے تاکہ آپ کے لیے شفایت کرے مسیح خدا ون اس لیے زندہ ہے تاکہ آپ کی دعائیں سنیں آپ کو ازاد کرے میرے عزیزو دنیا میں بہت سے نبی آئے ایک لاکھ چورتالیس ہزار نبی اس دنیا میں آئے اور ان میں سے چاند ایک جو ہمیں پائیول مقدس میں دیکھتے ہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مر کر جو زندہ ہوا کوئی نبی نہیں جو مر کر زندہ ہوا ہو اور عبدالعباد رہے وہ صرف ایک ہی ہے خدا ون یسو المسیم دنیا کے نبی قبروں میں ہیں لیکن آپ کا اور میرا مسیحہ زندہ ہے اور اس کی قبر خالی ہے آگ کسوب ہم خالی قبر کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اس لئے جس کی خالی قبر ہے وہی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے جس کی قبر خالی ہے وہی طفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے جس کی قبر خالی ہے اسی کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے نبیوں میں سے کوئی نبی موت پر غالب نہیں آیا سوائے خدا ون یسو المسیم کے نبیوں میں سے کسی نبی نے گناہوں پر فتح حاصل نہیں کی سوائے خدا ون یسو المسیم کے اور وہی عالمگیر کفارہ امید اور تسلی ہے میرے بینوں بھائیوں اس لئے پلوس کہتا ہے سب سے پہلے تمہیں وہی خوشحبری بتائے دیتا ہوں جو مجھے پہنچی اور یہ خوشحبری جی اٹھنے کی جہاں جہاں پہنچی بادشاہ وزیر بدلتے گئے شہر ملک قبیلے امتیں تبدیل ہوتی گئیں جی اٹھنے کی خوشحبری کے سبب اور آج بھی پوری دنیا کے اندر جی اٹھنے والی قدرت لوگوں کو تبدیل کر رہی ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر یہ خوشحبری لوگوں کو بحال کر رہی ہے اور یہ خوشحبری لوگوں کو زندگی بخش رہی ہے آج بھی اس قدرت کے وسیلہ سے بیمار اچھے ہو رہے ہیں بدرو گریفتہ ازاد ہو رہے ہیں لوگ گناہوں سے نجات پا رہے ہیں آئیے آج کے سب جی اٹھنے والی قدرت کو اپنے جیون میں ویلکم کریں آئیے اسے دعوت دیں اور کہیں یسو میرے جیون میں آ تو زندہ ہے زندہ ہی دعائیں سنتا ہے زندہ ہی چھوٹا ہے زندہ ہی مجود ہوتا ہے اور زندہ ہی بحال کرتا ہے وہی حالات بدلتا ہے مردے نہ دعائیں سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں نہ گناہ معاف کر سکتے ہیں اس لئے یہ خوشحبری افضل خوشحبری ہے عظیم خوشحبری ہے خوشحبریوں میں سے جلالی خوشحبری ہے آئیے یہ خوشحبری پوری دنیا کو بتا دیں اور یہی خوشحبری پترس جب قبر پر پہنچا اس نے دیکھا کہ قبر خالی ہے اور اس نے پوری دنیا میں جا کر پھر منادے کی اور بتایا کہ یسو کی قبر خالی ہے اس کے پہلے آواز کے اندر تین ہزار لوگ بدل گئے کیونکہ انہیں پتا چل گیا یسو نجا دہندہ ہے اور اس کی قبر خالی ہے مقدسہ مریم نے خوشحبری کی قبر سنائیں یسو زندہ ہے فرشتوں نے کہا تم زندہ کو مردوں میں کیوں دھنڈتی ہو فرشتوں نے خوشحبری کی قبر سنائیں میرے بہنوں بھائیوں جب مسیح خداون اس دنیا میں آنے والے تھے پہلی خوشحبری فرشتے نے سنائیں مقدسہ مریم کو اور جب یسو زندہ ہوا تو پہلی خوشحبری فرشتے نے ہی سنائیں اور پھر مقدسہ مریم نے اور پھر دیگر شاگردوں نے خوشحبری سنائیں آئیے صرف کپڑے نہیں پہننے صرف انجائے نہیں کرنا قوموں کو بتاؤ یسو زندہ ہے اور وہ کیوں زندہ ہے ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے دعائیں سننے کے لیے رہائی دینے کے لیے ساتھ رہنے کے لیے وہ زندہ ہے وہ زندہ ہوا اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا زندہ ہی ساتھ رہتے ہیں مردے کبھی ساتھ نہیں رہتے مردے کبھی نجات نہیں دیتے زندہ ہی نجات دیتے ہیں خدا مند آج سب اس خوش شبری کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دیں آمین بزرک آسمانی باہ آج سب خالی قبر کی قدرت جی اٹھنے کی قدرت ان زندگیوں پر تہر جائیں اور یہ برکت پائیں اور فتح مند خوش شبری دوسروں تک پنچائیں یسو نام لیں آمین